اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نمسکار نمستے آداب سسر اکال سارے ہندوستان اور افغانستان کے بھائیوں کو دوستو آج صبح سے ایک ویڈیو ہے جو صبح دکھائی گئی ہے کہ اس پہ بھی پاکستان کے پرائم پاکستان کے پریزیڈنٹ امران خان نے بھی یہ کہا تھا کہ اس کے بارے میں تحقیقات ہو دو کم عمر لڑکیاں جو ہندو پاکستان کے سندھ میں رہتی ہے وہ اگوا ہو گئی تھی وہ غائب ہو گئی تھی اس کے بعد تین چار گھنٹے بعد ایک ویڈیو آتی ہے اور ان میں دکھائے جاتا ہے کہ وہ دو بچیاں اسلام کا کلمہ پڑھ رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا اور پھر بات میں ایک مولوی کے ساتھ جو سائیڈ میں بیٹا ہے اس لڑکیوں کے ساتھ دو لڑکے بھی بیٹے ہیں ان کی شادی کا نظارہ دکھایا گیا ہے اور ایک ویڈیو اور آئی ہے جو اس کا باپ رو رہا ہے اپنے سر کو مار رہا ہے اور چلا رہا ہے کہ میں اور جینا نہیں چاہتا تو دوستو میں پاکستان کے پریزیڈنٹ عمران خان سے پرزور پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس بات کی پوری تحقیقات ہو کیونکہ سب سے پہلے سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں اور میرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان لڑکیوں کی عمر بتائی جائے کہ ان لڑکیوں کی یا ان بچیوں کی عمر کیا ہے وہ 18 سال سے کم ہے یا 18 سال سے اوپر ہے اگر 18 سال سے کم ہے ان کی عمریں ان کے کارڈز دکھائیں جائیں ریل والے تو کس سے بھی کس سے بھی قانون میں یہ حق نہیں بنتا کہ وہ 18 سال سے کم ہو اور ان کی شادیاں اس طرح ہو اچھا اور دوسری بات یہ کون سا طریقہ ہوا کہ ایک لڑکیاں پہلے غائب ہوتی ہیں پھر اس کے بعد ان کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ وہ اسلام قبول کرتی ہیں پھر اس کے بعد ان کی شادی کی ویڈیو آتی ہے دوستو پاکستان میں آج سے آٹھ نو سال پہلے حدود اوڈننس سائن ہوئے تھے اور حدود اوڈننس سائن ہوتے ہوئے پاکستان کے جتنے بھی علماء ہیں جتنے بھی مولوی ہیں ان سب کے سائن ہوئے تھے خاص طور پر پارلیمنٹ میں بیٹے اس وقت کے مولانا پزل رحمان جو ہے جماعت اسلامی کا جو لیڈر ہے اس کے بھی سائن ہوئے تھے اس کے اوپر حدود اوڈننس جب حدود اوڈننس پاکستان میں سائن کیا گیا تو پھر ان عورتوں کو ایسے اٹھا کے کیوں لے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر لڑکیاں اسلام زور زبردستی کی شادی کو نہیں مانتا جب تک اسلام میں لڑکی ہاں نہ کرے جب تک گواہی کوئی گواہ ان کو جا کے پوچھا نہیں کہ آپ راضی ہیں اس شادی سے تو وہ شادی نہیں ہوتی وہ شادی بالکل نہیں ہوتی کہ لڑکی پہ زور زبردستی یا ڈر مار دار کسی طرح کی دمکی دینا یہ شادی اسلام میں کوئی بھی روایت نہیں ہے ایسے تو سب سے پہلے تو پاکستان کے صبح جہاں تک ہم نیوز دیکھ رہا تھا میں پاکستان کا تو یہی بتا رہے تھے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اس پہ ایکشن لیا جائے جلد از جلد تو پھر جب بات میں ان کی ویڈیو آئی سامنے تو وہ ایکشن کیوں نہیں لیا گیا ایکشن لیا جائے وہ دو لڑکے جو ان کے ساتھ بیٹے ہیں دبلے پتلے سے لڑکے ہیں یہ بچیوں کے ساتھ بیٹے ہیں ان کو بھی پکڑا جائے ساتھ میں جو ان کے جو مولوی بیٹا ہے اس مولوی کو بھی پکڑا جائے باقاعدہ ہومین رائٹس ہومین رائٹس سب مل کر ان سے پوچھے تحقیقات کرے لڑکیوں کو فریش مائنڈ کرے ان کو کہیں بٹایا جائے میں ہومین رائٹس سے اپل کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر ایکشن لیا جائے اگر اس طرح بچیوں کے ساتھ ظلم ہوتے رہے اس طرح بچیوں کو ڈرہ دمکا کر ان کی شادیاں رچائی جائے تو پھر ہم یہاں اسلام اور ہندو ہم میں مذہب کی بات نہیں کرتا کیونکہ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا آیا ہوں کہ جو لوگ برا کام کرتے ہیں ان کا درم نہیں ہوتا ایک بندہ جب غلط کام پہ اتر آتا ہے اس کا کوئی درم نہیں ہوتا آپ سمجھ لو کہ اس کا درم اس کا مذہب اس کی جہالت ہے جو بھی بندہ چوری کرتا ہے یا کسی کو مارتا ہے یا زبردستی کرتا ہے کسی کے گھر میں گستا ہے ماردار کرتا ہے اس کا مذہب نہیں ہوتا اس کا مذہب only on جہالت ہوتا ہے کیونکہ اس کے دماغ میں ایک نس ہے یہاں ایک نس ہے جب وہ نس پڑ جاتی ہے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں بچتا انسان اور جانور کے بیچ میں ایک نس ہے جو دماغ کو کنٹرول کرتا ہے جب وہ نس نہیں رہتی تو انسان کامپلیٹ جو اتنا جانور بن جاتا ہے تو اس کی تحقیقات ہو ان لڑکوں کو پکڑا جائے ان اس کے باپ کو جو غریب جو بیٹ کر رو رہا ہے چھلا رہا ہے حفصوص آ رہی ہے یہ تو عام سی بات ہے پاکستان میں یہ باتیں بہت عام سی ہے پر یہاں پر لڑکیوں کی زندگی کا سوال ہے آج صبح ایک بڑی عورت جس کی عمر اسی سے پچاسی سال ہے پاکستان میں ایک پولیس والے نے اس کو سر پہ مارا ہے اس کا سر کھول دیا ہے پار دیا ہے اس کا سر اس کے سر سے خون بھی آ رہا ہے تو وہ ویڈیوز دیکھ کر آج میرا ہسنے کا بھی موڈ نہیں ہے اس ویڈیو کا بھی لنک میں ویڈیو ختم ہونے کے بعد ڈسکرپشن میں ڈالوں گا اس بڑی عورت کا بھی آپ حال دیکھ لیں کہ ایک پولیس والے نے اس کو کتنی بڑی طرح سے مارا ہے اور خود وہاں کی عوام نے اس بڑی عورت کو ہسپٹل لے کے گئے ہیں اسے جوس بوس پلائے ہیں اس کے سر پہ ٹانکے ونکے لگوئے ہیں ہم اس چیز کے خلاف ہیں میں ظلم کے خلاف ہوں اگر ظلم میرے افغانستان میں ہوتا ہے میں اس کے بھی خلاف ہوں اگر ظلم ہندوستان میں ہوتا ہے میں اس کے بھی خلاف ہوں اگر ظلم پاکستان میں ہوتا ہے میں اس کے بھی خلاف ہوں میں ظلم کے خلاف ہوں میں ظلم کا ساتھ دینے والا نہیں ہوں ظلم جہاں بھی ہوگا میرے اپنے گھر میں ہوگا میرا سگا باپ بھی ظلم کرے گا تو میں میڈیا پر آ کر اس کو ایسا ہی بولوں گا کہ بابا آپ غلط ہو بابا آپ ظلم کے رستے پہ جا رہے ہو تو میری ویڈیو اتنی ہی ہے آج کے لیے جو عمران خان نے بات کی ہے تحقیقات کرنے کے لیے پوری تحقیقات ہو سب سے پہلے لڑکیوں کے عمر دکھائیں جائیں کہ لڑکیوں کی عمر کیا ہے وہ کتنے سال کی ہے اٹارہ سال سے کم ہے یا اوپر ہے اگر اٹارہ سال سے کم عمریں ہیں ان کی تو یہ سب باتیں بیکار کہ وہ کلمہ پڑھ رہی ہیں یا ان کی شادی آنا چاہی گئی ہے یا کیا کیا گیا ہے کیونکہ وہ نابالک ہوئی اور اگر ان کی عمریں اٹارہ سال سے اوپر ہوئی اس کے بعد اس کی تحقیقات کی جائے کیسے اٹھایا گیا کیوں اٹھایا گیا اس سے پہلے اس کے باپ کو کہا گیا تھا کہ ہمیں آپ کی بچیاں پسند ہیں جو لڑکے والے ہیں ان کی فیملی کیا ان کے باپ سے ایک دو بار پوچھا تھا کہ ہمیں آپ کی لڑکیوں کا رشتہ چاہیے اس نے منع کر دیا ہو پھر یہ کام ہوا یا نہیں ڈارک یہ کام ہوا یا افراد تفریح پہ لانے کے لیے یہ کام ہوا تو اس پہ پوری تحقیقات ہونی چاہیے ہومین رائٹس میں سب سے اپیل کرتا ہوں جہاں جہاں تک میری بات جاتی ہے جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے میں